کینیڈا کے وزیر برائے امیگریشن سین فریزر کے مطابق بیرون ملت سے آنے والے چھے ماہ تک کینیڈا میں قیام کر سکیں گے اس پروگرام کے تحت ڈیجیٹل نمارد مستقل وقت پرمٹ کے لیے بھی درخواست دے سکیں گے اور کینیڈا بھی ملازمت ملنے پر مزید تین سال تک قیام کرنا ممکن ہوگا سین فریزر کے مطابق کینیڈا آنے کی خواہش میں افراد کے لیے زبردست موقع ہے بنیادی طور پر اس پروگرام کا مقصد بیرون ملت سے باصلاحیت ورکرز کو کینیڈا لانا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اہم ٹکنالوجی شعبوں میں کینیڈا کو افرادی قوت میں کمی کا سامنا ہے نئے پروگرام کو اسی چیز کو پیش نظر رکھ کے تیار کیا گیا ہے یہ پروگرام ایسے افراد کے لیے ہیں جو ایسی کمپنی کے لیے کام کر رہے ہوں جس کے مالکان کا تعلق کینیڈا سے نہ ہو بنیادی طور پر یہ پروگرام میں ٹکنالوجی ورکرز پر زیادہ پلچہ مرکوز کی گئی ہے لیکن ورک فرم ہوم کرنے والا ہر فرد اس کے لیے اپلائی کر سکے گا پروگرام کا باز آپ تاغاز دو ہزار تیس کے آخر تک ہوگا جس کے ساتھ ہی درخواستوں کو بھی جاری کیا جائے گا کانیڈا کے اس پروگرام کے لیے کم از کم تنخواہ کی کوئی شرط آئیت نہیں کی جا رہی ہے جو اہم ہے کیونکہ ایسے ویزا پروگرام کی پیش کش کرنے والے اکثر ممالک میں ہزاروں ڈالرز مہانہ آمدنی کی شرط آئیت کی جاتی ہے پروگرام کے لیے اپلائی کرنے والے افراد کو ملاسمت کے ثبوت کے ساتھ ایک درخواست تصویر اور فنگر پرنٹس جمع کرانا ہوں گے قائد و ذوابت کی تحت امیگریشن آفیسر خواہش مند افراد کا انٹرویو کرے گا اور اگر ان کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو کینیڈین حکومت کو پاسپورٹ بھیجنا ہوگا جو ویزا لگا کر اسے واپس بھیجوائے گی اس پروگرام کے تحت ویزا حاصل کرنے والے افراد کو کینیڈا آنے اور وہاں رہائش کا انتظام خود کرنا ہوگا لیکن کینیڈا پہنچنے کے بعد وہ کسی بھی جگہ منتقل ہو کر اپنا کام جاری رکھنے کے مجاز ہوں گے